مجھے ایک بڑی حویلی دیکھیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے تو میں نے سوچا کہ اس حویلی کے اندر تو جانا بنتا ہے لیکن اگر اس کا اونر ہوا اس کے گھر کے اندر تو پھر میں کیا کروں گا میں نے سوچا ہمیں گھر سے نہیں جاتے اور سائٹ سے چلتے ہیں اندر بیکن بھی ہے تو پھر میں نے کروش کر لیا ہے ہم سائٹ سے چھپ کر چلیں گے یہاں سے بیچ سے جانا تو ٹھیک نہیں ہے اگر اونر ہوا تو پکڑ لے گا تو پھر ہمیں پلیس کے مالی کر دے گا چکے چلو گائے زندہ چلتے ہیں ہمیں پر سوچا تو بنا دیا ہے چلو کرسک کر لیتے ہیں تو وہ بھی میٹھے تو آگے ہمیں سارا سفر سی کرنا ہے اگر اس کا مالک او بھائی سکیر کرو بھائی یہ گھر آپ جانے کیتنا بڑا ہے یا اور اتنی بڑی ہیویلی بھائی اتنی بڑی ہیویلی تو میں نے اس تک نہیں رہی آر ریکھی ہے لیکن اتنی بڑی ہیویلی کے اندر گیا نہیں ہوں اوہ بھئی سکاوش کر کے چلنا ہے زیادہ اٹھنا نہیں ہے مالک آگیا نا مجھے مارد دے گا اوہ بھئی جو سا کھلا ہو آئے یار بھائی آگیا یہاں پر لائٹ نہیں ہے اوہ نہیں 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 اس کے مالک کو باتا چل گئے تو پھر ٹوڑ جیتا ہوں اوہ بھئی پھر سے باتا چل گیا ہو گیا پر کوئی تو ہے شاید ایسا سا دیکھتے ہیں اوہ بھائی شید روم ہے اوہ بھائی اوپر جیل ہے اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو پھر مجھے اسی جیل میں بند کر دیں گے بھائی اوہ بھائی بیکن بھی ہے بھائی یہ گھر تو بہت اچھا لوگ رہا ہے لیکن یا جی یہ فلور کسا سا یار بہت ہی بیکار سا یہ گھر پورا ٹوٹ چکا ہے یار مجھے نہیں نکتا یہ کوئی ہوگا کوئی رہتا بھی ہوگا ایک بیٹ پڑھا ہے بس یہ لائک کیا ٹوٹ دو ہے بھائی 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 ایسی مجھے یہ کمرہ بہت ہی ہوتا ہے اور اس میں میرے نگا لوگ کیو کہ میں تو ایک انٹریٹی ہوں مطلب میں بھوتوں بھوتوں کو دھو اندھیرے میں مزا بینا اور اسی ہوہلی میں کوئی اسی ہوہلی مل جائے جیسے کہ یہ مجھے مل گئی ہے بہت اچھی سی اور بھائی تخت پھائی تخت اور یہ کیا سکرر رسٹ دور ہے ایسا ہی چیسٹ میں کیا بھی پڑھا ہوگا پرانے زمانے کا سمان پیسے کی تلوار وغیرہ مطلب پرانے زمانے کے چیزیں بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا خلاب دیکھ سکتے ہیں یا ریزر وہ سڑے ہوئے بلوک لگے ہوئے ہیں یہ پورا بہت زیادہ پرانہ سائے یہ دیکھیں جیل کی تھی پرانی سب کچھ پرانہ سائے گائز بھائی دوسرا روم ایک اور روم جب اس کے اندر بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں ای ہی کتنا پکوڑا سے تھو میں اس کو میں اس کو ٹڑا دوں گا ہاں اور بھائی یہاں پر بہت کچھ ہے اور مجھے اوپر تو کچھ دکھا بھائی اوپر کچھ ہے اوپر تو کچھ ہے بھائی میں تو جا رہا ہوں اس کے پاس آپ نے نہیں دیکھا کہ اوپر اوپر کو یہاں سکتے ہیں اور اس میں اوپर جانا ہے اور آپ نے یہ بھی نہیں چکھا مینے یہ بلوک ٹوڑا کری ہے اوپر رہی ہے اور Hier باہر سے اور باہر سے بھی اس کس کا منطقہ دیکھ کچھ دیکھتا ہے یہ اسکا آپ دیکھ شخص ہوئے لگے blasting جیسے اس کے لئے پولیز لائک کر دیں بہت ہی زیادہ منتل پڑے کو بہت زیادہ اتنی منٹ لگی اتنی منٹ لگی تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کتنی منٹ لگی یار میں پورے تین گھنٹے دس گھنٹے لگ گئے مجھے پھر جا کے بنا آئے اور یہ سیکرڈ منٹ کو کھول دیتے ہیں اندر بار کوئی بھی آ سکے تو گائز یار پلیز آپ لائک شرسکرائب کر دیں پلیز کر دیں یار اگر کر دیں تو پھر ٹھیک رہے گا نہیں کریں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کی مرضی تو یہاں پر بھی لائٹس مجھے ڈوڑنی پڑیں گی کیونکہ میں تو ایک بھوٹ بھوٹ کو لچ پتن ہوتی اب سارے گھر کی ڈوڑنے لگوں گا تو پھر میں تو بھوڑا ہو جاؤں گا اور گھر کو بنانے بنانے میں بھوڑا ہو جاؤں گا اس کی کوپی بنانے کے لیے مجھے دس لاکھ بار اس گھر کو دیکھنا پڑے گا بہت اس پیشل بندے مانگوانے پڑیں گے اس کوپی بنانے کے لیے لیکن کوپی بنائی کیوں جب میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ تو ہے یار کوپی کھوڑ بنائے گا دیکھو نا میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے اس کے جیسا کوپی کس کی زیادت ہے تو پھر گائیز بائی بائی ڈیڈا گوڈ بائی لائک کر دیں لائک چالیس لائک کر دیں سویلو پر ارافیز کودا با کودا با کودا فیز